سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہیں دو ساتھیوں کے ساتھ حج کی نیت سے چل پڑے اب وہاں ایک مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ دیکھو ہمارے پاس جو کھانا تھا نا راو میٹیریل وہ ختم ہو چکا اور آگے کافی آگے تک ہمیں پھر نہیں ملے گی کوئی چیز یہاں قریب میں بستی ہے تو بہتر ہے کہ بستی سے کچھ خریدے چیز کھانے پینے کے لئے تو دو ساتھیوں نے کہا کہ اچھا ہم جا کے لے آتے ہیں تم ذریعہ خیمے میں ٹھہرو یہ اکیلے رہ گئے اتنے میں ایک عورت وکریاں چلانے والی آئی اس نے دیکھا خیمہ ہے اور ایک مرد ہے اور ان کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی بہت منور چہرہ تھا تو وہ قریب ہوئی اور اس نے کہا مجھے سہراب کر دو تو یہ سمجھے کہ شاید اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے تو انہوں نے روٹی اٹھائی کچھ پانی لیا کہا بھئی کھا پی لو جب وہ دینے لگے تو تب اس نے وضاحت سے بات کی کہ نہیں جو عورت مرد سے چاہتی ہے مجھے وہ چاہیے تو اس وقت سلمان درانی رحمت اللہ علیہ نے فوراں یہ سوچا کہ دیکھو میں تھوڑی دیر تنہا ہوا تھا شیطان نے مجھے میرے پروتگار سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھئی دیا شیطان نے مجھے میرے پروتگار سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھئی دیا چنانچہ انہوں نے رونے شروع کر دیا کہ شیطان ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہوا ہے اب ان کو روتا دیکھ کے عورت بھی رونے لگ گئی اور بھاگ گئی اس کو شرم آئی یہ روتے روتے سو گئے جب سو گئے تو کہتے ہیں کہ خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو اسلمان درانی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے تو بڑا ہی کمال کیا کہ پھر اس نے کہا تھا عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے کہ ہی تلک اور آپ نے کہا تھا معاذ اللہ بھچ گئے تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اس پر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تو اللہ کا نبی تھا اور میرے ساتھ اللہ کی حفاظت تھی مدد تھی یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جو کام وقت کا نبی ہو کر کیا کرتا ہے تو یہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا پھر گناہوں کے مواقعوں کے باوجود بندہ قدم نہیں اٹھاتا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ میرے بات کو سن رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے اس کو علم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں چنانچہ یہ ایک واقعہ لکھا ہے ایک عورت تھی وہ اندھیری جگہ سے گزر رہی تھی تنہائی تھی ایک عورت ایک مرد نے جب دیکھا نا کہ تو بالکل بہت اندھیری والی جگہ ویزیبلیٹی زیرو پتہ ہی نہیں چلتا تو ذرا قریب ہوا اور اس نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی جیسے اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس عورت نے جواب دیا در اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کیسا عجیب جواب دیا یعنی عورت کا ایسا یقین بنا ہوا تھا اس اندھیرے میں جہاں کوئی دردر دیکھنے والا نہیں وہ کہتی ہے کہ در اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وہ روشنی میں دیکھا کرتا ہے چنانچہ ایک مرد نے ایک عورت کو بہلایا فسلایا اور کہنے لگا کوئی یہاں ہے نہیں سوائے ستاروں کے اس نے کہا اچھا پھر این مکو کا بوہا اگر ستاروں کے سوا کوئی نہیں دیکھنے والا تو ستاروں کا بنانے والا کی در جلا گیا یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ باتیں رجی ہوئی تھیں اس لیے وہ گناہ کی طرف نی قدم اٹھاتے تھے چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز تھا وہ ایک مرتبہ نہانے کے بعد کپڑے بدل کے اپنے بال سمار رہی تھی آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بہت اپنے آپ پہ فریفتہ تھی کہ میں بہت حور پری ہوں خامن نے دیکھا تو اس عورت نے بڑے ناز نخرے سے بات کی کہ کوئی ہے مرد ایسا جو مجھے دیکھے اور میری تمنہ نہ کرے تو خامن نے کہہ دی ہاں عبید بن عمیر یہ مسجد نبی میں ایک خطیب تھے اس زمانے میں عالم تھے جو درس دیتے تھے اور بڑے باخدا بزرگ تھے اس نے ان کا نام لے دیا کہ عبید بن عمیر تو میہم بیوی کا تعلق عجیب سوٹا ہے آگے سے کہنے لگی کہ تو مجھے دے اجازت میں تجھے دکھاتی ہوں کہ وہ فسلتہ کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک عورت کو اجازت مل گئی وہ نکلی باہر مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اب مسجد سے جب وہ باہر نکلے تو عورت نے پہلے تو ایسی بات کہی کہ جیسے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہو تو چکہ انہوں نے مسئلہ بتانا ہوتا تھا ذمہ دار تھے تو وہ کھڑے ہو گئے اس نے بات کرتے کرتے اچانک اپنا نکاب اٹھا دیا اس کا خیال یہ تھا کہ جب وہ میرے حسن جمال کو دیکھیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے جیسے ہی اس نے ایسا کیا تو انہوں نے نظر ہٹا لی اور کہا کہ دیکھو تم کیوں ایسے کام کے بارے میں سوچتی ہو جس سے دنیا میں بھی تمہیں زلط ملے گی آخرت میں بھی تمہیں زلط ملے گی اب یہ الفاظ اتنے درد کے ساتھ ان کے موں سے نکلے وہ شرما گئی واپس آ گئی خامن نے پوچھا کیا بنا کہنے لگی کیا مردی نیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں نیک ہو سکتی میں بھی نیک بنوں گی اس کی زندگی بدل گئی اس کے بعد وہ روض اپنے خامن سے پوچھتی عشاء کے وقت کہ تمہیں میری ضرورت ہے اگر کہتا ہاں تو خامن کے پاس وقت گزارتی اور اگر وہ کہتا نہیں تو جببہ پہن لیتی اور ساری رات مسلح پہ عبادت کرتی اس کا خامن کہا کرتا تھا کہ پتہ نہیں عبید بن عمیر نے ایک فکرہ بول کہ میری بیوی کو راہبہ کیسے بنا دیا وہ راہبہ بن گئی شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے تو یہ کیفیتیں ان کی اس لیے تھیں کہ پروردگارِ عالم نے ان کے دلوں میں ایک اثر ڈالا ہوا تھا ایمان کامل ان کے دلوں میں تھا اور یہ نہیں کہ یہ صرف بڑے لوگوں کا تھا بچوں کا بھی یہی حال تھا چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اس نے راستے میں عام کے درخت پودے دیکھے چھٹ چھٹے ہوتے ہیں اور گچھے لگے ہوتے ہیں پکے ہوئے تھے اور لگ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہوں گے تو والد نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے تمہیں ہی ذرہ رک جاؤ راستے پہ اور میں باغ میں جاتا ہوں اور ایک اچھا پکا ہوا خوشہ توڑ کے لاتا ہوں اور اگر کوئی آنے آئے ادھر ادھر سے تو ذرا آواز دے دینا میں آ جاؤں گا وہ جی چلا جیسے خوشہ کے قریب پہنچا تو بچے نے پیچھے سے آواز لگا دی یا ابی یا ابی احد یرانا اے ابجان اے ابجان کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ گھبرا گیا اور ویسی واپس آ گیا آ کے دیکھا تو گلی میں تو کوئی بھی نہیں تھا اس نے کہا گلی میں تو کوئی نہیں اس نے کہا انسانوں میں سے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا انسانوں کا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے چھوٹا بچہ دس سال کی عمر ہے تقریبا اس کا بھی یقین ایسا بن گیا تھا اور یہ یقین خود بخود نہیں بنتا تھا ماں باپ بناتے تھے تو اس ایمان کے کتنے فائدے ہیں زندگی میں اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے ایک تو ہے نا دعوت میں اس کو مدد مل گئی نیکی میں اس کو مدد مل گئی ایک پش مل گئی اس کو وہ گھبراتا نہیں ہے کدم بڑھاتے آگے مگر ایک بڑا فائدہ یہ بھی کہ اس احساس کے ہونے کے بعد کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں انسان گناہوں سے بھر بچتا ہے مواقع موجود ہوتے ہیں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے مگر وہ گناہ سے انکار کر دیتا ہے چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کتنی ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں موسیقی موسیقی